اچھا ملانا ان دنوں کئی سارے کور ایشوز آ ہیں اور جس میں شادی بیا یا اس کے علاوہ جو ایک بڑا مددہ ہے کہ یہ جو بین المذاہب شادی ہو رہی ہے تو اس میں جو لڑکیاں کئی ساری جو ہوتی ہیں نا مطلب لیو ان ریلیشنشپ ان دنوں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے لیو ان ریلیشنشپ کے جیسے دلی میں قتل کا معاملہ بھی سامنا ہے افتاب شردہ کیس ستر ٹکروس نے کر دیئے ابھی تک میڈیا میں اس کا ہنگامہ چل رہا ہے حالانکہ لیو ان ریلیشنشپ اسلام بھی اس کے خلاف ہے لیکن میڈیا نے کہا یہ لب جہاد ہے جانبوجھ کر کے اس کا قتل کیا تو اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ایک واقعہ ادھر کا ہوا تو اس پر میڈیا نے بہت شور مچایا کم سے کم دس پندرہ واقعہ دوسری طرف کے ہوئے ہیں اس پر سناٹہ ہے تو بھئی یہ تو پھر رہی ہے یہ تو یہ تو جانب داری ہے پائیسد اپروچ ہے میڈیا کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم اس کو بھی مذہبت کرتے ہیں اس کی بھی مذہبت اس کے لئے آپ ذمہ دار کس کو بانتے ہیں لیو ان ریلیشنشپ جو کلچر ہے سپرین کورٹ نے بھی کہہ رکھا ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں اسلام اس کے خلاف ہے اس کے ذمہ دار مغربی تحزید ہے اور ہماری فلم انڈسٹری ہے ہماری فلم انڈسٹری بھول جاتی ہے بھارتی سنسکریٹی کو سارتی سنسکریٹی الیکشن کے موقع پر یہ آگا ہے ہماری پوری فلم انڈسٹری ایک مغربی ننگی تحزید کو ہماری نوجوانوں میں انٹرڈوس کر رہی ہے تو اصل مجرم تو ہمارا ہماری فلم انڈسٹری تو آپ تو ان لوگوں نے فلم انڈسٹری کے مخالفت شروع کر دی ہے آپ نے خبر دیکھے ہوگی شارو خان کے ایک فلم آ رہی ہے تو اس کی مخالفت کی ہے کہ اس فلم میں بہت زیادہ برہنہ پن ہے ننگا پن ہے اور بی جے پی اور وہ جو پورا گروپ ہے ہاں وہ مخالفت مخالفت برہنہ پن کی وجہ سے ہے یا برہنہ پن کون اس میں ایکٹر کون ہے اس کی وجہ سے ہے یا آپ تحقیق کر سکتے اگر وہ خان نہ ہوتا اگر وہ پرشاد ہوتا تو شاید پرشاد کھایا جا رہا ہوتا جا رہا ہوتا